بسم اللہ الرحمن الرحیم بچے آج کا جو ہمارا لکھتا ہے بچے 22 اور 23 کیوں پڑھو گا آپ لوگ کو پتا بچے کیوں میں آپ لوگ کو پشتے لکچرز کے اندر بھی ایکسٹر باتیں بتا چکا ہوں جس میں ہم لوگ ہارٹ فیلئر کی ڈیفرنٹ ٹائپس پارڈ چکے ہیں اگر بیسک کلاسیفیکیشن کو تھوڑا سا میں روائز کرواؤں آپ لوگوں کو تو ہارٹ فیلئر کے اندر ہم نے ایک تو کلاسیفیکیشن پڑھی تھی لیفٹ سائیڈ ہارٹ فیلئر چکے ہیں اور رائٹ سائیڈ ہارٹ فیلئر چکے ہیں پور ایساپل لیفٹ سائیڈ ہارٹ فیلئر کب ہو سکتا ہے جب کسی بھی بندے کو لیفٹ سائیڈ کی اوپر جدگہ سے آؤٹ فلو ہونا ہے تو ایوٹا کا جو رہل ہوتا ہے اس کا ایوٹی کی چینوز ہو تو لیفٹ سائیڈ ہارٹ فیلئر ہو سکتا ہے چھیک ہے نمبر ٹو پہ اگر بات کی جائے تو اگر کسی بندے کو مائیوکارڈیل انفرکشن ہوا ہے کورنلی آٹی کی ڈیزیز تھی لیفٹ ہارٹ سائیڈ کی وہ ہوئی ہے اس کے بعد لیفٹ سائیڈ ہارٹ فیلئر تب بھی ڈیولپ ہو سکتا ہے کیونکہ وہاں پہ جاپ کی وال ہوتی ہے لیفٹ سائیڈ کے ہارٹ کی پر ایساپل یہاں پہ دیکھیں کہ میں کہتا ہوں انٹیریئر وال اور لیٹر وال ہے اس کی انبولمنٹ تھی تو اس کے بعد آپ کا جو مائیوکارڈیا مرتبس کی کانٹیکٹائل ایبیلیٹی نہیں رہتی لیفٹ سائیڈ ہارٹ فیلئر یہ ہو گیا رائٹ سائیڈ ہارٹ فیلئر میں بچے کریکٹریسٹک بات جاتی ہے وہ کیا آتی ہے کہ فار اگر کسی بندے کو پلمنری ہائیپرٹنشن ہے ٹھیک ہے لنگز کے اندر پلمنری ہائیپرٹنشن ہے تو جو بلڈ ویڈیٹی پلمنری سرنگ کے ٹھو جاتا ہے لنگز کے اندر پلمنری ہائیپرٹنشن کے کے اندر جو نام ہوتا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایوٹیک اسٹینوسس کے کے اندر ہوتا ہے تو ایسے آپ لوگ یہ ہی نہیں کہہ سکتے کہ مطلب پلمنری اسٹینوسس کے اندر بھی ہوتا ہے پلمنری اسٹینوسس جو بچے وہ کافی زیادہ انکومن فینڈیشن ہے کمپیرٹو ایوٹیک اسٹینوسس دوسری بچے ہارٹ فیلئر کی سٹیڈی کیا جائے دو طرح کا فیلئر اور بھی آ جاتا ہے جیسے آپ لوگ یہ کہہ لیں اچھا ایک تو لیکٹ سائیڈ آٹ فیلئر ہے اور ایک فائل ونٹر فیلئر بھی ہوتا ہے جس کے اندر رائٹ اور لیکٹ سائیڈ آٹ دونوں کی انبولمنٹ ہو جائے اور یہ بچے کسی سویر قسم کی کارڈیو مائیوپیتھی میں ہوتا ہے کارڈیو مائیوپیتھی کیا ہوتی بچے ایک ایسی کنڈیشن جس کے اندر جو آپ کا آٹ ہوتا ہے مائیوکار یا موسکا وہ سویل کر سکتا ہے کیونکہ ڈائیلیٹ ہو سکتا ہے اس کی انپلیمیشن ہو سکتا ہے اچھا اس کے بعد بچے کر ہم لوگ فردر ڈسکس کریں تو آپ یہ دیکھیں کہ ڈائیسٹولک آٹ فیلئر بھی ہو سکتا ہے اور سسٹولک آٹ فیلئر بھی ہو سکتا ہے اب ڈائیسٹولک اور سسٹولک آٹ فیلئر میں کیا ہوتا ہے یہ بھی ہم لوگ بچے یہاں پہ اپریشیٹ کرتے ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ڈائیسٹولک آٹ فیلئر یہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر ہارٹ ریلیکس نہ کر سکے میں ایکزامپل دیتا ہوں یہ ہارٹ کے اس جلد آپ کی پیریکارڈیا موجود ہیں رسول پیریکارڈیم اور یہ فریائٹل پیریکارڈیم ٹھیک ہے آپ لوگوں کو آپ لوگوں کنڈیشن بھی پڑھی ہے جس کا نام ہے کارڈیٹ ٹیمپونیڈ ٹھیک ہے کارڈیٹ ٹیمپونیڈ اور پیریکارڈیل ایسی کنڈیشن ہے جس کے اندر ہارٹ کا ڈائیسٹولک کامبرمائز ہو سکتا ہے میں نے آپ لوگ کو پہلے بتایا ہوگا ہے کہ ڈائیسٹولک کے اندر ڈائیسٹولک کی فیلنگ ہوتی ہے ٹھیک ہے ڈائیسٹولک کے اندر بلڈ آکے سپل ہوتا ہے اس کی چھوٹی سے اگزامپل یہاں پہ ایسی دیتا چلتا ہوں فور اگزامپل یہ ایک بلون ہے اس بلون کے اندر جتنا پانی ڈالنا چاہو ڈال سکتے ہو یہ بلون سوال کر جائے گا ٹھیک ہے لیکن اگر میں یہ کہتا ہوں کہ اس بلون کے اس گلد میں یہاں پہ سخت قسم کی وائرنگ لگا دیتا ہوں ٹھیک ہے سٹیل کی وائر لگا دیتا ہوں اس بلون کی پوری آؤٹر سرکس میں تو کیا آپ اس میں جو پانی ڈالو اس کو جگہ ملے گی اکوموڈیٹ ہونے کی بلون میں نہیں بلون آگے سوال نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے ایڈنگرز ایک سخت قسم کی وال ہے سٹیل وائر کی ٹھیک ہے بلکل یہی والی ایسیمپل آپ کی پیریکارڈیل افیوزن اور کارڈیو ٹیمپونیٹ کی ہے کہ یوزیلی ویسرل اور پرائٹل پیریکارڈیوم کے بیچ میں یہاں پہ صرف سفٹی ایمل پیریکارڈیل اگر وہ انکریز کر جاتا ہے کسی انفرمیٹری کیز میں اور وہاں سے وہ ہو جاتا ہے ہنڈرڈ ایمل تو اس کو ہم لوگ کہیں گے میں یہ آر بیٹریری یونٹس بات کر رہا ہوں یہ والی یہ والا یونٹ ٹھیک ہے یہ والا آر بیٹریری ہے اور اگر ہنڈرڈ ہو جاتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ یہ پیریکارڈیل افیوزن ہو گئی ہے اس کے اندر اور فیوزن کو ہم لوگ صرف وولیوم انکریز ہونے پر ڈیٹرمننی کرتے اس کا کانٹنٹ بھی چینج ہو جاتا ہے اس کے اندر انفرمیٹری سیلز آ جاتے ہیں جیسے آپ لوگ کہہ لیں نیوٹروفلز آ سکتے ہیں نیمپروفائٹز آ سکتے ہیں اب اگر پیریکارڈیل افیوزن فردر بہت زیادہ انکریز کر جائے اور فار اگزامپل ہارٹ کی پیریکارڈیوم میں فائیو ہنڈرڈ ایمل فلویڈ جمع ہو گیا ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا بچے یہ جو آپ کسارے کسارا فلویڈ ہوگا یہ ہارٹ کی اوپر پریشر اگزرڈ کرے گا ایسے کر کے ٹھیک ہے ہارٹ کے مائوکارڈیوم پہ جب پریشر اگزرڈ کرے گا تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس کی اگزامپل چاہاں وہ ہی نہیں ہوگی جیسے بلون کے ارگرد آپ کی سٹیل وائٹ کی اگزامپل دی یہ اتنا پریشر اگزرڈ کرتا ہے کہ جتنی بھی وینز میں آپ کے آنکھے پریکیٹیوم میں بلڈ کو ڈرین کرنا ہوتا ہے وہ نہیں کر سکتی تو ہارٹ کی ڈیسٹولک فلنگ ایمپیئر ہو جاتی ہے یہ ہارٹ کا ڈیسٹولک فیلیر ہوتا ہے ٹھیک ہے ڈیسٹولک فیلیر بچے یہ ہی ہوتا ہے بسکلی کہ ہارٹ کی کنٹرکٹائل ایبیلیٹی اگر ایمپیئر ہو جائے جیسے وہی والی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر کسی بندے کو مائوکارڈیوم انفرکشن ہوا ہے لفت سکتا ہے نمبر ٹو جو دوسری ایگزامپل بنے دی اسی بندے کی ایوٹا ہے اس کا ایوٹک والب جو ہے اس کیسے میں بھی ہارٹ کا کانٹرکٹائل فنکشن ایمپیئر ہو سکتا ہے تیسری چیز بچے جو آپ نے یاد رکھنی ہے ہمیشہ آپ لوگ کو فارمولا لکھوا تھا کارڈی کا اوٹ پوٹ از انورسلی پروپورشنل تو ٹوٹل پیریفرل ڈیسٹنس اگر آپ کی باڈی میں پیریفرل ڈیسٹنس کے اندر جو ریزسٹنس ہے وہ بہت زیادہ ہے تو اس کی وجہ سے بھی کارڈیک آوٹ پوٹ ڈکریز کر سکتا ہے اور ہارٹ کی کنٹرکٹائل ایبیلیٹی ڈکریز ہو سکتی ہے یہ دوسری کلاسیفیکیشن تھی بچے ہارٹ پیلئر کی تیسری کلاسیفیکیشن آپ کو جو ہارٹ پیلئر کی کروا دی ہے جو کہ گارٹن میں سب سے ریلیمنٹ بنتی ہے وہ ہے آپ کی کمپنسیٹڈ ہارٹ پیلئر اور دی کمپنسیٹڈ ہارٹ پیلئر اب آپ نے یاد رکھنی ہے ایک بات کو کہ کمپنسیٹڈ ڈی کمپنسیٹڈ دونوں ہارٹ پیلئر کے اندر کنڈیشن سیم ہو سکتی ہیں جیسے میں کہوں بچے بسکل ہی ان کے اندر ڈیفرنس اس بات پی آتا ہے جو کمپنسیٹڈ ڈیزیز ہے تو اس کے اندر اس کو یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے آپ لوگ کو بیسے پتا ہے کہ ہائی آٹکٹ کارجی فیلئر ہوتا ہے لیکن میں یہاں پر ایکزمپل ایک کوٹ کرنے کی یہ کوشش کر رہا ہوں کہ کمپنسیٹڈ اور دی کمپنسیٹڈ ہارٹ پیلئر دونوں کے اندر کنڈیشن سیم ہو سکتی ہیں تو پھر ان دیفرنس بچے بسیکل ہی ان کے اندر ڈیفرنس اس بات پہ آتا ہے کہ جو کمپنسیٹڈ ہارٹ فیلیر ہوتا ہے اس کے اندر جو ہارٹ ہوتا ہے اس کے اندر جو بھی ڈیمیج ہوتا ہے وہ مطلب آپ کہہ لیں کہ جو ڈیمیج ہو رہا ہے اس کی وجہ سے اتنا ایفیکٹ نہیں ہوا آپ کی باڈی پہ کہ سائنز ان سمٹمز مانیفیسٹ ہو سکے ہیں مطلب جو بھی ہارٹ فیلیر کے ہارٹ فیلیر کے اندر جب ہارٹ فیلیر ڈیمیج ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے ہارٹ کے فنکشن پہ اتنا کمپرومائز آتا ہے جو کمپنسیٹڈ نہیں ہے اب اس کو ٹھیک نہیں کیا جا سکتا وہ ڈیمیج رہے گئی رہے گا لیکن کمپنسیٹڈ ہارٹ فیلیر کے اندر ڈیمیج کو آپ لوگ کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں اور اب آپ لوگ کو پہلے بھی میں نے کافی دفعہ بتایا ہے کہ ہارٹ فیلیر کے فیلیر کیا ہوتے ہیں جیسے ہم لوگ یہاں پہ ڈسکرس کریں ہم لیکٹ فیلیر کو ڈسکرس کرتے ہیں پھر آلموست رہی ویسے ہی فیچر جوتے ہیں آپ کے رائٹ فیلیر کے بھی ہو سکتے ہیں اور رائٹ والے لیکٹ کے بھی ہو سکتے ہیں آپ کو یہ بتاؤں اگر کسی بندے کا یہاں پہ اے اوٹے کسی نوٹیز ہے اے اوٹا سبلہ ڈاگے کی طرف نہیں جا سکتا ڈیں تو اٹھ اپن کسی waiver SBitate سے جانتے ہیں تو ایشال کرتے ہیں کہ پولپیں گیا ہے کوئی بندے کو ہاں لکھ اٹریم سے جائیقا ہاں لونگ کے اندر حضم یہاں پھر آمت کی ہامی complimentary睛ん کے اندر کوIGHر کردا ہے کیوں گیا نمبر three کراپیٹیشنز ہو سکتی ہیں کراپس بچے بیسکل ہم لوگ سے کہتے ہیں کہ لنگز کے پیراسکائمہ میں لنگز کا جو فنکشنل ٹیشو ہے اس کے اندر اگر انٹرسٹیشیم میں سلس کے بیچ میں جو آپ کی میکٹرکس ہوتی ہے ان کے بیچ میں اگر سلویٹ جمع ہو جائے انٹرسٹیشیم میں جمع ہونا شروع ہو جائے تو اس کی وجہ سے آپ کو ہارٹ کے اندر اور سکلٹیشن پر ساؤنڈ سنائی جائیں لگتی ہیں اور کراپیٹیشنز جو ہوتی ہیں وہ سب سے زیادہ کامن لنگز کی بیس پہ ہوتی ہیں اس کے بعد وہ اوپر کی طرف مووو آل کرتی ہیں اگر پلمنری ایڈیما بہت سیویر کے سمس پہ ہے پلمنری کنجشن یا پلمنری ایڈیما سیویر کے سمس پہ ہے اب یہ دیکھیں کہ لنگز کا جو پریشار ہوگا وہ پلمنری پلنگز کے پلمنری پلنگز پلنگز پیل ہونے لگ جائے گا اس کنڈیشن کو ہم لوگ کہتے ہیں کار پلمو لیل ٹھیک ہے پھر رائیٹ پینٹیکل سے رائیٹ ایٹیم ایفٹ ہوگا تو پیچھے کی طرف پریشار ڈسپلیز ہوگا سپیرل بینہ کے باہر میں آپ کو سوالن نظر آئے گی ٹھیک ہے جی وی پی جو ہوگی وہ فالتے بل ہوگی اسی طرح بچے اگر سپلیوین وین کی بات کی جائے تو سپلیوین وین کے اندر ایک تھی کوئی ہارف مینیپسٹیشن نہیں ہوتی ہارٹ فیلیر کے کیس کے اندر جتنا بھی بلڈ کا پریشار جاتا ہے وہ اوپر انٹرنل جیگولر میں جاتا ہے زیادہ ٹائلیٹیبل ہوتی ہے اس کے اندر بلڈ اکومنڈیٹ کرنے کی بیچ پریشار کرنے کی زیادہ کی پیسٹی ہوتی ہے سپلیوین وین کیونکہ سپلیوین وین آپ کی اپر لیم کے اندر اپر لیم کے بلڈ کو ڈرین کار رہی ہوتی ہے اور اپر لیم میں مسلز ہوتے ہیں تو ٹائٹ مسکولر کمپارٹمنٹس کی وجہ پہ سپلیوین وین کے اندر اتنی ڈالیٹنگ ایبیلیٹی نہیں رہتی ہے کسی کیا آپ کو اگر انفیریل وینہ کیوا کے پاس آیا جائے تو آپ لوگ کو پتہ ہے کہ تب سے پہلے انفیریل وینہ کیوا جائے نیچے کی طرف لیور کے ساتھ ریلیٹیڈ ہے لیور کی کچھ اپنی وینز ہوتی ہیں جن کو ہم لوگ کہتے ہیں ہیپیٹک وینز یہ تینوں ہیپیٹک وینز ہوتی ہیں یہ بیسیکلی انفیریل وینہ کیوا کے اندر اپنا بلڈ پورک آ رہی ہوتی ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ جب انفیریل وینہ کیوا کے اندر پریشر انکریز کرے گا بیک پریسر تو وہ کہاں ٹرانسمنٹ ہوگا وہ سالے کسارہ پریسر ٹرانسمنٹ ہوگا ان ہیپیٹک وینز میں ٹھیک ہے جب ہیپیٹک وینز کے اندر بچے وہ بلڈ ٹرانسمنٹ ہوگا تو آپ کے لیور کے اوپر پریسر پڑے گا لیور کے اندر تو ابیلیٹی نہیں ہے نہ اتنا فرہ بلڈ کو ہینڈل کرنے کی تو آپ یہ دیکھیں کہ جب بھی کسی چیز پر پریسر پڑتا ہے تو اس چیز کی اے ٹرسی ہونے لگ چاہتی ہے اے ٹرسی کا کام مراد ہے وہ چیز ڈی جنریٹ کرنے لگ چاہتی ہے وہ چیز اپنے سائز میں چھوٹی ہونے لگ چاہتی ہے تو آپ کو ہیپیٹو سائیٹس کا ڈیمیج ملے گا لیور فانکشن ٹیسٹ آپ کو اب نارمل مل سکتے ہیں ٹھیک ہے کہ بندے کا اگر لیور فیریر ہونا سٹارٹ ہو گیا اس کو ہمیں کہتے ہیں کنجسٹف لیور فیریر پر اس کیس کے اندر ٹھیک ہے کنجسٹن کی وجہ پہ لیور فیریر کس چیز کی کنجسٹن بلڈ کنجسٹڈ ہو گیا ہے لیور کے اندر اس کے بعد اگر فردر نیچے آئیں تو آپ کے لیور کے اندر لیور کے اندر ہی اگر بات کی جائے لیور کے اندر آپ کی کیا انٹرکاری ہوتی ہے پورٹل وین جو ہوگا وہ سارے کا سارا پریشر پھر اس کے اندر ٹرانسٹ ہوگا بیٹ پریشر تو پورٹل وین بلڈ کہاں سے لے کے آ رہی ہوتی ہے بچے گٹ سے لے کے آ رہی ہوتی ہے نا پر اگرامپل کنجسٹنگ جیس کہ یہ آپ کا گٹ ہے جب وہ گٹ سے بلڈ لائے گی تو گٹ کے اندر بھی پھر اڈیما کے چانسز بڑھیں گے دوسری آپ کو ایک اور بات پتا ہونی چاہیے کہ آپ کے ابڈومن کی جو وینج ہوتی ہیں وہ بھی پور کرتی ہے نا پورٹل وین کے اندر اور انفیریر وینہ کے باہر میں تو بیسکلی بچے آپ کو پتا ہے کہ آپ کا جسنا بھی گٹ ہوتا ہے وہ پیلٹونیوم کے اندر لائے کار رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کی ہے پیلٹونیول کیوٹی تو پیلٹونیول کیوٹی میں آپ کو فلوٹ کی ایکیومیلیشن ملے گی بہت زیادہ اور اس کنڈیشن کو ہم لوگ کہتے ہیں اس آئی ٹھیک ہے اس کے بعد بچے اگر فردہ ہم لوگ نیچے آئیں تو آ جاتا ہے آپ کا ہی ٹھیک ہے لوگ کی جو رینج ہوتی ہیں آپ کی گریڈ سفنس وین ہو گئی آم آپ کی جو سمال سے شار سپنس وین ہو گئی یہ دونوں بچے کامل آئی لکھنس کے اندر ایکسٹرنل آئی لکھنس بن تھی ہیں ٹھیک ہے ایکسٹرنل آئی لکھنس سے یہ پور کرتی ہیں کامل آئی لکھنس کے اندر اور کامل آئی لکھنس پر پورٹ کرتی ہیں جگلر بیج میں آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ سارے کا سارا پیشر جو ہوگا وہ فٹ کے اندر ٹاکمٹ ہوگا تو فٹ میں کیا ہوگا پٹنگ ایڈیما ملے گا آپ کو پٹنگ ایڈیما سے کیا مراد ہوتی ہے یہ بھی آپ لوگ سمجھ دیجئے جیسے یہاں کے چھوٹی سی اگزامپل میں پورٹ کرتا چلوں کہ جب آپ لوگ یہ میڈیل میلیولس کے ہوتا ہے میڈیل میلیولس کے بلکل بہائنڈ اور نیچے کر کے ایسے اس جگہ پہ آپ لوگ جب اپنا انگوٹھا رکھتے ہیں دس سیکنڈ کے لیے دباتے ہیں تو یہاں پہ پٹنگ ایسے ہوتی ہے نا دس سیکنڈ کے لیے جب انگوٹھا رکھ کے سکنڈ ڈباتے ہیں تو اس طرح یہاں پہ پٹ بان جاتی ہے ٹھیک ہے اور وہ پٹ کیوں ہوتی ہے بچے بسکلی اسی وجہ سے بنتی ہے کہ آپ کے اس فلویڈ کے اندر جو آپ کے پاؤں کے اندر جمع ہوا ہوتا ہے ڈیوٹو گریوٹی اگر پٹنگ اڈیمہ بنتا ہے نان پٹنگ اڈیمہ بنتا ہے ٹھیک ہے پٹنگ اڈیمہ کی کریکٹریسٹک بچے یہ ہوتی ہے کہ ایسے پٹ بنتی ہے پھر وہ غائب ہو جاتی ہے اور اس کے ناپی دوبارہ نارمل ہو جاتی ہے نان پٹنگ اڈیمہ میں یہ ہوتا ہے کہ نارمل سکن کے اندر پٹ بنتی ہے تو وہ بنی رہتی ہے نان پٹنگ اڈیمہ کی کاؤزز میں وہ ساری کاؤزز آ جاتی ہیں جس کے اندر بلیڈ ویسل سے پروٹین لیک کر جائے ٹھیک ہے جیسے آپ لوگ کہنے کے کسی بندے کو لیمفیٹک آبسٹرکشن ہے لیمفیٹک پہ کام ہوتا ہے کہ جو بھی آپ کی بلیڈ بلیڈ ویسل سے کیپنگری سے تھوڑی تھوڑی پروٹین نکلی ہوتی ہے وہ اس کو بھی لے کے اور اوپر جا کے پور کر دیتی ہے تھوڑا سکھ ڈک کے تھوڑھ وینس سسٹم کے اندر اگر اب یہ پروٹین جو باہر نکلی ہوئی ہے سل کی انترسٹیشیم سے وہ باہر ہی نکلی رہتی ہے نیمفیٹک آبسٹرکشن کے کیس میں کیونکہ نیم تو اوپر کی طرف نہیں جا رہا تو اس کی کیس میں پروٹین جو گی وہ کاؤگولیشن کروا دے گی یہاں پہ گھرا بنا رہے گا یہ میں آپ لوگ کو ساری بیسس بتا دیئے ہارٹ فیلئر کی ہارٹ فیلئر کی ساری تاری ٹائپس بتا دیئے جو جو ہم لوگ یہاں پہ ڈسکس کر سکتے تھے اس کے بعد بچے آپ لوگ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ اب اگر ہم لوگ بات کریں کہ جو ایڈیما ہوتا ہے ہارٹ فیلئر کے پیشنٹس کے اندر وہ کیوں کیوں ہو سکتا ہے ٹھیک ہے فلوریڈ ریٹینشن جو ہوتی ہے وہ کیوں کیوں ہو سکتی ہے سب سے پہلی چیز بچے میں نے آپ لوگ کو یہ بتائی ہے کہ جو بیک پریشر ہوتا ہے اس بیک پریشر کی وجہ سے جو کی پیلری پریشر ہوتا ہے وہ انکریز کر جاتا ہے اگر آپ کو یہاں تو ہم لوگوں نے سٹارلین پورس پڑی تھی کی پیلری پریشر انکریز کرنے کا مطلب بیسکل یہ ہوتا ہے کہ کیا پیلری کا جو ہائیڈرو سٹیٹک پریشر ہوتا ہے وہ انکریز نہ جاتا ہے اس سے کیا مراز ہے یہ کیپلری ہے یہاں پہ بلڈ کا بہت زیادہ پریشر اگر آ رہا ہے اس بلڈ کو جگہ نہیں ملے گی کہ وہ کہاں پہ جائے ٹھیک ہے کیونکہ آگے تو وہ جا سکتی نہیں گا اس کو پیچھے پورس مل رہی ہے ٹھیک ہے تو وہ ایگزوٹ کر جائے گا وہ کیپلری سے نکل جائے گا یہ ایک وجہ ہے ایڈیما ہونے کی دوسری چیز بچے یہاں پہ ہائیڈ کرتا چلوں جو میں پہلے میس کر گیا کہ اگر کسی بندے کو لیپٹ آٹ فیلئر نہیں ہوتا صرف رائٹ سائیڈ آٹ فیلئر ہوتا یا رائٹ سائیڈ کے ہاتھ کا انفاکشن ہوتا ہے ماروکارڈین انفاکشن یا لنگس کے اندر کوئی پتھولوجی ہے تو اس کیس میں پھر لیپٹ وینٹیکل والے جو سائننٹ سمٹمز ہوں گے وہ نہیں آئیں گے ٹھیک ہے یعنی کہ جس میں کنجشن یہ آنا ضروری نہیں ہے رائٹ آٹ فیلئر میں لیپٹ میں ضروری ہے اس کے مارک بچے آپ کو دوسرا ریزن یہ پتھونا چاہیے کہ ایڈیما ہونے کا آپ کی بکتے اندر بڑے ریٹیل کے اندر لکھا ہے کہ لانگ ٹرم فیورڈ ڈیٹینشن کیسے ہوتی ہے تو ایک ریزن تو میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ ایڈیما ہو جاتا ہے پوری باڈی میں دوسری ریزن بچے یہ دیکھیں کہ فار اگر کسی بندے کا لیپٹ سائیڈ ہارٹ سائیڈ کا فیلئر ہے یا لائٹ ہارٹ سائیڈ کا فیلئر ہے تو دونوں کرڈشن میں جو اس کا کارڈیک آؤٹپوٹ ہوتا ہے وہ کام ہوتا ہے جب اس کا کارڈیک آؤٹپوٹ کام ہوگا پوری باڈی کو تو اس کا یہی مطلب ہے کہ اس کا کڈنیز کو بھی جو بلڈ سلو ہوگا وہ کام ہوگا اور آپ کو ایک بات بہت اچھے سے یاد ہونا چاہیے میں نے آپ لوگ کو رینن انڈیوٹنسل سسٹم کے اندر یہ والی بات ڈیٹیل میں پڑھائی تھی کہ کڈنی کے اندر جو بومنس کیپسول ہوتا ہے وہاں پہ آفرنٹ آرٹریول ہوتا ہے اور ایفرنٹ آرٹریول ہوتا ہے اور یہاں پہ بچے آپ سے ڈسٹل کنولیوٹڈ ٹیوبیول کے ساتھ کرتا ہے یہاں پہ جی جی آفرت ہے جکسہ گلومیڈول اور آفرت ہے تو جب بھی آپ کا بلڈ فلو کم ہوگا جگ جی جی سیلز جو ہوتے ہیں جکسہ گلومیڈول ہوتے ہیں وہ پرسید کرتے ہیں کہ یہاں پہ بلڈ فلو کا پیشر کم ہے جب یہاں پہ بلڈ فلو کا پیشر کم ہوگا تو مزید یہاں پہ کیا ہوگا بچے آپ کا ایفرنٹ آرٹریول کی کنسٹرکشن ہوگی ٹھیک ہے ساتھ ہی ساتھ آپ لوگ یہ دیکھیں کہ یہاں سے رینن ریلیز ہوگا رینن ہمیشہ لوگ بھی پیشکس میں ریلیز ہوتا ہے نا جن کو انڈوٹنسن ون میں کروائے گا پھر انڈوٹنسن ون جو ہوگا وہ انڈوٹنسن ٹو کے اندر کنورج ہوگا آپ کے لنگز کے اندر جا کے انڈوٹنسن ٹو جو ہوگا وہ پوری بوڈی کے انڈر ڈیفیوز ویزو کنسٹرکشن کروائے گا ٹھیک ہے ویزو کنسٹرکشن کروائے گا سوییت کے سامنے تو اس کی وجہ سے بھی بہال ہونے کی کوشش کرے گا لیکن انڈوٹنسن ٹو کا ایک اور بات بھی ہے اور آپ لوگ کو بہت اچھے سے میں نے بتایا تھا کہ انڈوٹنسن سوڈیوم ریٹیننگ ہارمون ہے اور پوٹاشیوم ریٹیننگ ہے پوٹاشیوم کو ریلیز کرواتا ہے سوڈیوم کو ریٹین کرواتا ہے اور میں نے آپ لوگ کو بلکل بیسک پیزیالوجی کے پرینسپلز میں یہ بھی بتایا ہے کہ جب بھی باڈی کے اندر پوٹیوم ریٹین ہوگا تو آئنس کے ساتھ وارٹر بھی ریٹین ہوتا ہے کیونکہ آئنس کا اپنا کرسٹالوائیڈ یا آسموٹک پریشر ہوتا ہے تو وارٹر ریٹین ہو جاتا ہے تو آپ یہ دیکھیں آٹھ ویلین کے کیس میں آلڑی کنجیشن ہو یا فلویڈ کی جب تو اس کے اندر پیڈینیز نے اگریبیٹ کا کنجیشن ہو بائی ریٹیننگ مور اینڈ مور فلویڈ یہ دوسرا میکنیزم ہے باڈی میں فلویڈ اوور لوڈ ہونے کا اس کے بعد بچے یہ ساری پچھولوجیز آپ کی بک میں چپٹر نمبر ٹوری ٹو میں ایکسپلین کرنے کے بعد یہ بتاتا ہے کہ وٹ اس کارڈک ریزرڈ کارڈک ریزرڈ بچے بسکلی ایک ایسی پرسنٹیج ہوتی ہے کارڈک آؤٹ پوٹ کی جو کہ انسان اپنے بیزل لیول سے انکریز کر سکتا ہے ٹھیک ہے تو جو آپ کے ہوتے ہیں جو ہوتے ہیں وہ اپنے کارڈک آؤٹ پوٹ کو 300 400 پرسنٹ تک انکریز کر سکتے ہیں یعنی کہ بیسکلی اس سے یہی مراد ہے کہ وہ اپنا ٹری ٹو فور ٹائم انکریز لے کے آ سکتے ہیں جیسے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر جنگ اڈلٹ کے اندر نارمالی کارڈک آؤٹ پوٹ جو ہے وہ فائیو لٹر پر مینٹ ہے تو 300 سے فور ہندر ٹائم انکریز کر سکتا ہے یہ ہاتھ کی ایبیلیٹی جو ہوتی ہے جو انکریز کارڈک آؤٹ پوٹ اباؤ بیزل لیولز ایس نون ایس ایکچلی کارڈک ریزارو ٹھیک ہے یہ والی چیز آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے اس کے بعد بچے اگر ہم لوگ یہاں پہ بیسک تھوڑی سی ٹریٹمنٹ کو ریوائز کریں کیونکہ آپ کی بک میں وہ بھی ہائیلائٹ کی گئی ہے جو آپ کی کارڈک ڈیجیزیزم کا ٹریٹمنٹ کیا ہوتا ہے تب سے پہلی بات یہ بچے جو میوکارڈیل انفرکشن ہوتی ہے میں نے آپ کو بتایا تھا اس کے اندر کارڈری آرٹری کا ترومبوسیز ہوتا ہے ٹھیک ہے اور میوکارڈیل انفرکشن میں وہ ترومبوسیز ہاتھ کو اس طرح افیکٹ کرتا ہے کہ ہاتھ کے اندر اسکیمیاں ہوتا اور اسکیمیاں کے بعد انفرکشن یعنی کہ ڈیٹ ٹیشو ڈیولپ کرتا ہے فور اگزامپل آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک بلڈ بیسل ہے ٹھیک ہے اس بلڈ بیسل کے اندر میں کہتا ہوں کہ یہاں پہ موجود ہے یہ اور یہاں سے بلڈ فلو میں ڈیفکلٹی آ رہی ہے یہاں پہ بلڈ جو ہے وہ ایزیلی پاسٹ نہیں کر پا رہا اوکلوزن ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ اوکلوزن ہو چکی ہے تو آپ اس کیس میں جو ڈرگ دے سکتے ہیں ڈرگ آس ٹائس وہ بسکل ہوتی ہے بچے تھرومبو لٹکس ٹھیک ہے تھرومبو لٹکس کے اندر ٹپکل اگزامپل ہوتی ہے سٹرکٹو کائنیز کی سٹرکٹو کائنیز بچے بسکلی ایک دیگریڈنگ انزائے میں جو کہ سارے سارے تھومبت کو جا کے ایسا ڈیجیکٹ کر لیتا ہے اور یہاں سے راستہ بلکل کلیر ہو جاتا ہے اور آپ کا بلڈ بلکل بہال ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہ ٹریٹمنٹ ہے دوسرا ٹریٹمنٹ بچے آپ لوگ کو یہ بتاتا چلوں ایک بہت امپورٹنٹ انویسٹیگیشن اور ایک ٹریٹمنٹ ایک انویسٹیگیشن ہوتی ہے جس کا نام ہوتا ہے کوڑنری انجیو بلاسٹی جب بھی آپ لوگ کو یہ کیس پوٹھی جائے آپ لوگ نے کنسیوز نہیں ہونا اور دوسری بچے ایک ہوتی ہے کوڑنری آم اینجیو گرافی یہ کیا ہوتی ہے ایک انویسٹیگیشن ہے یہاں پہ ایک ٹریٹمنٹ ہے سب سے پہلے بچے مطلب سمجھا دوں انجیو گرافی گرافی کا مطلب ہے کرنا تو ٹریٹمنٹ نہ ہوا نا وہ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیماری ہے یا نہیں ہے تو کوڑنری انجیو گرافی بچے بسکلی ایک انویسٹیگیشن ہے اندر دیکھنے کی یا دیکھنے کی ٹھیک ہو گیا اور جو کوڑنری انجیو پلاسٹی ہے یہ بسکلی ایک ٹکنیک ہے اسٹینٹ پلیس کرنے کی آپ لوگ کو یہ بھی بتاؤنا چاہیے جو آپ کی کورنری آٹری ہے فر اگر اس کے در تھرومبس ہے اور اگر دوبارہ تھرومبس ہونے کا چانس پیدا ہوتا ہے تو آپ لوگ اس کے اندر اسٹینٹ پلیس کر دیتے ہیں اسٹینٹ بسکلی ایک ایسے آپ یہ سمجھ لیں کہ سٹیل وار جیسے کچھ ایسے اسٹرکچر ہوتے میں تو ایسی سٹیل وار کا نام لے رہا ہوں نا آپ کو سمجھانے کے لیے جو کہ بلڈ بسل کے یومن کو پیٹنٹ رکھتے ہیں کھلا رکھتے ہیں ٹھیک ہے جس کی وجہ سے جیسے میں آپ کو چھوٹی سے اگر آپ کے گھر میں لان کو یا گارڈن کو پانی دینے کے لیے واتن کرنے کے لیے ایک پائپ موجود ہے اور اس پائپ میں کسی جگہ پہ نیرو ایسے کر کے ٹھیک ہے تو آپ لوگ کیا کریں گے وہاں پہ کوشش کریں گے اس اس کو ڈیلیٹ کرنے کی تو اس کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں آپ ایسے کہ اس کے اندر ایک چھوٹا سا پائپ کا اور ٹکڑا گزار دیں جو کہ سٹیل کا پائپ ہو یا پھر پلاسٹک کا پائپ ہو تو اس کی وجہ سے لیومن پیٹنٹ رہے گا اور بلڈ فلوئی سے جا سکے گا تو یہ ہے کارڈنری انجیو پلاسی کارڈنری انجیو پلاسی بسیکلی ایک ٹریٹمنٹ ہے یہ چیز آپ نے یاد رکھتی ہیں مایوکارڈی انفرکشن کا بسیک ٹریٹمنٹ میں نے آپ کو بتا دیا دو طرح کا ہوتا ہے اور انجیو پلاسی اس کی ہوتی ہے انجیو گرافی اس کے بعد بچے اگر ہم لوگ انجینا کے اوپر آ جائیں تو انجینا میں یہ چیز آپ لوگ کو لازمی پتہ ہونی چاہیے انجینا میں سب سے پہلی چیز ہوتی ہے کہ آپ کا جو بلیٹ بسل ہوتا ہے اس کے اندر فلوٹ تو موجود ہوتا ہی ہوتا ہے لیکن وہ جو فلوٹ ہوتا ہے بسیکلی وہ اسکیمیا یا انفرکشن کو آب نہیں کرنا تھا تو انجینا کو ٹریٹ کرنے کے لیے پہلی چیز جو آپ دے سکتے ہیں وہ ہوتی ہے بیٹا بلوکر ٹھیک ہے بیٹا بلوکر بیٹا بلوکر کیا کرتی ہیں یہ آپ کی اسٹیبل اور انجینا پر یوز ہوتی ہے جو آپ کے ویریونٹ جائنا ہوتا ہے جس کو میٹل انجینا کہتے ہیں اس میں یوز نہیں ہوتی ٹھیک ہے اب اس کی ڈیٹیل میں آپ نے نہیں جانا بیٹا بلوکر بچے بسیکلی ایسی ڈرگز ہیں کہ آپ کا جو ہارٹ ہوتا ہے نا اس کی اوپر موجود ہوتی ہیں بیٹا وانڈ ڈیسپٹر بیٹا ٹو دونوں سیمپتیٹک نروس سسٹم کے ریسپٹر ہیں جب بھی سیمپتیٹک نروس سسٹم اسٹیمولیٹ کرتا ہارٹ کو تو وہ ان ریسپٹر کے اوپر نور اپین افرین اور اپین افرین کو ایکٹس کرواتا ہے تو ہارٹ کی کانٹیکٹریٹی ہوتی ہے ہارٹ کا ہارٹ کا جو پمپنگ ابیلٹی ہے وہ انکریز کرتی ہے تو ان جائنا کے اندر ہارٹ کے اندر اگر کارڈنری ہارٹی کے اندر بنا ہوا ہے اور بلیڈ فلو ویسے ہی آگے نہیں جا رہا تو کیا آپ کا مائوکادیا ڈیمیج ہونے کا چانس ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے نا اس کا مطلب ہے ہارٹ کی پمپنگ ابیلٹی جائے وہ ایمپیئر ہو سکتی ہے تو بیٹا بلاکرز آپ بیسیکلی اس لیے دیتے ہیں کہ اس بندے کا جو ہارٹ ریٹ ہے وہ کم ہو جائے کیونکہ انجائنا کے اندر اگر ایک بندے کا ہارٹ بہت زیادہ بیٹ کرے گا تو اس کی ریکوارمنٹ آکسیجن کی اور بلڈ کی بہت زیادہ ہوگی لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہ ریکوارمنٹ زیادہ نہ ہو یہ ریکوارمنٹ اس بندے کی کم رہے اس وجہ سے ہم ہارٹ ریٹ کو کم کرنے کے لیے بیٹا بلاکرز دیتے ہیں جو کہ بیٹا ریجپٹرز کو جا کے بلڈ کر دیتی ہیں اس کے بعد بچے نیکس جیس جب کو پتہ ہونی چاہیے نائٹریٹس نائٹریٹس کیا ہوتے ہیں نائٹریٹس بچے کچھ ایسی ڈھگز ہوتی ہیں یہ میری بات اپنے کوئی میں یاد رکھتی ہیں جو کہ آرٹریولز کو بھی ڈیلیٹ کرانے کی ایبیلیٹی رکھتی ہیں آرٹریز کو بھی اور وینز کو بھی یہ وینو ڈیلیٹیشن بھی کرواتی ہیں آرٹریولو ڈیلیٹیشن بھی کرواتی ہیں نائٹریٹس بھی بچے ہم لوگ انجائنا کے کیس میں جاتی ہیں اس کا فائدہ بیسیکل یہ ہوتا ہے یہ دیکھیں فر اگر یہ ایک لانگ سٹینڈنگ مین ہے جس کے دل کے اندر کسی قسم کی کوئی خرابی ہے تو جب آپ کا وینو ڈیلیٹیشن انگریز کرتی ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ وینز کے اندر بلڈ جوتا ہے وہ پول ہونے لگ جاتا ہے اور وہ اوپر کی طرف ٹیول نہیں کرتا جب اوپر کی طرف ٹیول نہیں کرتا تو آپ کے ہارٹ کا لوڈ کم ہوگا پری لوڈ جو کہ اس کو پوش کرنا پڑے گا تو یہ اچھی چیز ہے نا کیونکہ انجائنا کے کیس میں ہارٹ کے اندر بیسی ایبلیٹی کم ہوئی ہے پمپ کرنے کی تو اس کا پری لوڈ کم ہو جانا چاہیے اور آرٹریولو ڈیلیٹیشن کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہارٹ کو جس ہم لوڈ کہتے ہیں آفٹر لوڈ تو اگر کسی بندے کہنا نایٹریٹس دی ہیں تو اس کو آرٹریولو ڈیلیٹیشن جب ہوگی آرٹریولو ڈیلیٹیشن جب ہوگی تو اس کا جو آفٹر لوڈ ہوگا وہ کم ہو جائے گا یعنی کہ اس کا ریزیسنس وہ کم ہو جائے گا جس کے اگینٹ اس نے ورک آؤٹ کرنا ہے تیسری چیز جو بچے ہم لوگ دے سکتے ہیں ان سب ڈیزیز کے اندر ہاست اور پر میں بھی اور آئٹر Haniس میں کیسس کا ٹھیک ہے وہ بچے ایک ہمپورٹین ، چیز ہے کہ哥 بچے کیا ہوتے ہیں کچھ ایسی ضل هاتی ہیں جو کہ انجوا تنسی مشڈ موجود ہوتا ہے اس طور بتا ہے مضبدالی کو انہیبٹ کرتی ہیں جب وہ انہیبٹڈ ہوگا تو اس کا مطلب ہے وہ انجیو تینسینو انجیو تینسین وان کو انجیو تینسین ٹو کے اندر کنوائٹ نہیں کرے گا جو کہ ایکٹیو فارم ہے تو یہ ایک اچھی چیز ہے کیونکہ انجیو تینسین ٹو جو ہوتا ہے وہ ویزو کسٹکٹر ہے آپ کے ویزو سپیزم کو انکریز کرتا ہے اور الڈرسٹیران کی سیکوشن کو انکریز کرواتا ہے جسی سکتا ہے اور سوڈیم کی ریٹنشن بھی ہو سکتی ہے یہاں کی چھوٹی 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 ڈیفرنٹ ڈکٹ کی ایک اپنی کلاس بتا دوں ڈکٹ کی جن کو ہم لکھتے ہیں ڈائیویرٹک 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 بچے وہ ڈکٹ ہوتی ہیں جو کہ وارٹر کی ایکسپلیشن کو انہینس کرتی ہیں بہتی سے کھڈنیز کے سوٹی کے کھڈنیز کے لیول پر جا کے یہ ایکٹ کرتی ہیں اور آئنس کی انکریز ایکسپلیشن کو بھی انکریز کرنے کی ایبیلیٹی ڈکٹ سکتی ہیں تو کنجسٹیو آرٹ کس میں جب بہت زیادہ فلویڈ اوورلوڈ ہوتا ہے تو آپ لوگ ڈائیویرٹک ڈے دیتے ہیں فلویڈ کی ایکسپلیشن کے لیے اسی کے ساتھ ہمارا چپٹر نوبر کنٹی کو کمپیٹ ہوتا ہے اب آج کے فاؤنس کے ساتھ اگلے چپٹر میں ملتے ہیں